السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے گھروں میں آباد ہوں گے اور ابھی جو میں آپ کو گردان کروانے جا رہی ہوں وہ ماضی کی گردان ہے ماضی مطلق کی اور اس میں جو ورڈ آپ کو دیا جائے گا اس کی آپ نے کردن کردن آپ کو دیا جائے گا آپ نے نون ہٹا دینا ہے اور پھر اس کا واحد سی گواہ بنے گا اور اس کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا کردن کا کرد بن جائے گا ٹھیک ہے اس نے کیا کیا رول ہوگا دیکھیں جو سی گواہد غائب ہوگا کرد اس کے ساتھ کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ نون ڈال کا اضافہ کر دینا ہے پھر چھوٹی یہ کا اضافہ کر دینا ہے یہ ڈال کا اضافہ کرنا اس کے بعد اگلے سیگے میں اور پھر میم کا اضافہ کرنا ہے اس اگلے سیگے میں اور یہ میم کا پھر کرنا ہے تو فارسی کی جو کردان ہے اس کے ٹوٹل چھے سیگے ہیں پہلے میں آپ نے نون ڈال کا اضافہ کرنا ہے پھر چھوٹی یہ کا یہ ڈال کا پھر میم کا اور پھر یہ میم کا اس کی ایکزیمپل ہم دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے اس کو اس کو اپنی سی طرح ہاں رٹ لینا ہے کرد کردن کردی کردید تم نے کیا کردم کردیم یعنی کہ کرد سب کے ساتھ ویسے ہی آ رہا ہے نون دال کا اصافہ چھوٹی یہ کا پھر یہ دال کا پھر میم کا اور پھر یہ میم کا یہ تو ہو گئے آپ کیا ماضی مطلق کی گردان ماضی قریب کی گردان کیسے بنانی ہے آپ نے آپ خود ہی اس کی تعریف اگر پڑھ لی جائے گا ویسے وہ ضروری نہیں ہے کردن آپ کو کوئی ورڈ دیا جائے گا یا کوئی بھی آپ کو ورڈ دیا جاتا ہے تو اس کا جو آخری سیگا ہے آخری ورڈ ہے جو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو غائب کر دینا ہے تو اس کے بعد کردن کو اپنے کردہ است کر دینا ہے پہلا سیگا اس کا یہ ہوگا کردہ است کردہ اند کردہ ای کردہ عید کردہ ام اور کردہ ایم اس کا رول کیا ہے یہ دیکھتے ہیں جب آپ نے یہ والی کردان بنانی ہے پہلے سیگے میں آپ نے کیا کرنا ہے است لگانا ہے پھر اس کے بعد اند لگانا ہے پھر ای لگانا ہے علیف اور چھوٹی یہ پھر عید لگانا ہے پھر ام لگانا ہے پھر علیف یہ میم لگانی ہے پہلا ورڈ تو آپ کو دیا جائے گا اس کا آپ نے نون غائب کر کے یا ہری لفظ غائب کر کے پھر ہے لگا دینا ہے باقی سارا وہی ہے کردہ بنا کے است اند ای عید ام اور کردہ ام اور نیکس جو آپ کی گردان ہے وہ ہے ماضی بائید کی اور یہ کافی آسان ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے اس میں آپ کو کردن دیا جائے گا اس کو کردہ کر کے کردہ بودھ آپ نے ساتھ لکھ دینا ہے کردہ بودھ لکھ دینا ہے سب کے ساتھ ہے پہلا سکھا کیا ہوگا کردہ بودھ اس کے بعد ماضی مطلق کے جو رول تھا یا جو جن چیزوں کا اضافہ کرنا تھا وہ ہی اس میں کرنا ہے کردہ بودھ نون دال کردہ بودھ چھوٹی یہ پھر یہ دال پھر دال میم اور پھر یہ میم اسی طرح ہم نے ماضی مطلق میں بھی کیا تھا ماضی مطلق کرد کے ساتھ نون دال کا اضافہ پھر چھوٹی یہ کا پھر یہ دال کا پھر میم کا پھر یہ میم کا اور یہاں پہ کیا کرنا ہے آپ نے کردن کو آپ نے کردہ بودھ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ بودھ کا اضافہ کر دینا ہے پہلا سکھا یہ ہو جائے گا اس کے دال ساتھ پھر کردہ بودھ سب کے ساتھ آئے گا نون دال پھر چھوٹی یہ پھر یہ دال پھر دال میم اور پھر یہ میم سوری میم اور پھر یہ میم نیکسٹ آپ کی جو گردان ہے وہ ہے ماضی شکیہ کی ماضی شکیہ کیسے ہے کیسے بنانا آپ نے کردن آپ کو ایک ورڈ دیا جائے گا اس کا نون آپ نے ساکن کر دینا ہے کردہ باشد کر دینا شکیہ میں کیا کر دینا شکیہ میں سب کا کیا آئے گا باشد ان کے ساتھ آئے گا آپ نے کردہ باشد کر دینا ہے کردہ باشد پہلا سیگہ ہوگا دوسرا سیگہ بھی کردہ باشد ہوگا کردہ باشی پھر تیسرا سیگہ ہوگا کردہ باشید چوتھا سیگہ ہوگا اور پانچوان اور چھٹا سیگہ بھی سیم ہوں گے پانچوان اور چھٹا سیگہ کیا ہے کردہ باشم کردہ باشیم اس میں یہ آنی ہے اور یہ باشم ہے یہ باشیم ہے اور اس کا جو پہلا اور دوسرا سیگہ ہے وہ سیم ہے اس میں صرف یہ کا فرق ہے اور یہ کون سی گردان ہے ماضی شکیہ آپ ان کا یہ والا رول جو ہے وہی آپ لکھ لیں اور اس کے رول کو آپ لکھ کے ساتھ گردان کا نیم لکھیں اور ساتھ میں جن چیزوں کا اضافہ کرنا ہے یا اس طرح کردہ باشد اس کو پھر آپ پر رٹ لیں اسی طرح آپ نے پھر وہاں پہ بھی اضافہ کرنا ہے ان چیزوں کا ماضی استعماری کیا ہے ماضی استعماری میں آپ نے صرف می کا اضافہ کرنا ہے باقی ساری گردان جو ہے وہ ماضی مطلق کی جو کردان ہے وہی آئے گی ساتھ میں اس کی ایکزیمپل میں دیکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی ورڈ دیا گیا ہے کردن تو اس کو کرد کو کرد کے ساتھ آپ نے می می کرد آپ نے کردے نا اس کو میم اور چھوٹی یہ لگا دینی آپ نے می کرد اس کا پہلا سیگہ کیا ہوگا واحد غائب کا می کرد می کردن می کردی می کردید اور می کردم می کردم می کردیم ماضی مطلق کا جو کی جو گردان تھی اس میں کیا تھا کرد کرد کے ساتھ نون ڈال کا اضافہ کرد کے ساتھ یہ کا اضافہ کرد کے ساتھ یہ ڈال کا پھر کرد کے ساتھ میم کا اور پھر کرد کے ساتھ یہ میم کا اس میں آپ نے کیا کرنا ہے سب کے ساتھ آپ نے می لگا دینا ہے میم اور یہ لگا دینی ہے تو یہ کس کا بن جائے گا سیگہ آپ کے پاس ہے ماضی استعماری کی گردان بن جائے گی یہ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کا لائک کر دیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو پسند آئی ویڈیو اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ